اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے محترم ناظرین آج کی نشست میں سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پینسٹھ تک پچیس آیتیں ہیں اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا لہذا تو میری اتبا کر میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا یا عبت لا تعبد الشیطان انہ شیطان کان لرحمان عصیہ اے میرے باپ تو شیطان کی عبادت نہ کر بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے یا عبت انی اخاف ایمسک عذاب من الرحمان فتقون لشیطان ولیہ اے میرے اباجان بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے وہ باپ آذر کہنے لگا اے ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے مو پھیرے ہوئے ہے اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا اور تُو عرصہ دراز کے لئے مجھے چھوڑ دے ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو انقریب میں تیرے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے وَاَعْتَظِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا رَبِّ اَسَاءَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيَةِ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا فَلَمَّا اَعْتَظَلَهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبِ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اسے إسحاق اور یاقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا وَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لئے سچائی کا بول ذکر خیر بلند کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا اور کتاب میں موسا کا ذکر کیجئے بلا شبہ وہ چنے ہوئے تھے اور رسول نبی تھے اور ہم نے اسے تور کی جانب سے پکارا اور ہم نے اسے راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کیا وَحَبْنَا لَهُمِن رَحْمَتِنَا أَخَاوْ حَارُونَ نَبِيًّا اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی حارون نبی بخشا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ وَكَانَ إِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے یہاں نہائیت پسندیدہ تھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہائی سچے اور نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھا لیا وَلَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ زُرِّيَّةِ آدَم وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعْنُوهِمْ وَمِنْ زُرِّيَّةِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلِ وَمِمَّنْ حَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُقِيَا یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ عَزَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّحَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز زائے کی اور خواہشات کی پیروی کی چنانچہ جلدی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا جناتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانُ عَبَادُهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَاتِيَا یعنی عبدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُقْرَةٌ وَعَشِيَا وہ اس میں کوئی لغ بات نہیں سننگے سوائے سلام کے اور وہاں ان کے لئے صبح شام رزق ہوگا تِلْقَ الْجَنَّتُ الَّتِ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكْ لَهُمَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اسی کے لئے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا وَحِی رَبْ ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں کیا آپ اس کا کوئی ہمنام جانتے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پینسٹھ تک پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے پہلے کی چند آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اببہ کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اببہ کو سمجھایا اور سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا آپ غور کر لیں کس طریقے سے انہوں نے سمجھایا آج بھی کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دیئے سیدھے راستے کی طرف اللہ نے رہنمائی کر دی ہے لیکن ان کے ماں باپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں تو ان لوگ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا رول ادا کریں اور اپنے ماں باپ کو حق کی طرف لانے کی کوشش کریں باپ چاہے جتنا بھی سخت ہو ماں جتنی بھی سخت ہو لیکن سمجھانے کا انداز پیارا ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا صحیح رول ادا کیا اس لئے یہ مت کہیے گا ارے ماں باپ ہیں ان کو سم معلوم ہیں وہ بزرگ ہیں ہم کیسے ان کو سمجھانے جائیں وہ ہماری بات کیسے مانیں گے جی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے کہ آپ مثالی بیٹے ہونے کا رول ادا کیجئے مثالی بیٹی ہونے کا رول ادا کیجئے اللہ نے اگر آپ کو ہدایت دے دی ہے اور آپ کے ماں باپ کو ہدایت نہیں ملی ہے سیدھا راستہ نہیں ملا ہے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان کے طور طریقے سے یہی ملا ہے بیٹا ہو تو ایسا کیسا ابراہیم علیہ السلام جیسا پھر آگے اور بھی نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حارن علیہ السلام کا ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے عدریس علیہ السلام کا ذکر ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انام کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے پھر آگے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ برے لوگ کون ہیں وہ لوگ جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں برباد کرنے والے ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے لیکن جن لوگوں نے قوبہ کیا جو لوگ ایمان لائے جن لوگوں نے نیک عمل کیا تو ان کے لئے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیستا ہے نیک کام کے لئے بھی آتے ہیں اور عذاب دینے کے لئے بھی آتے ہیں خوشخبری سنانے کے لئے بھی آتے ہیں اور عذاب سے ڈرانے کے لئے بھی آتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ کلاسہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر پچاس کے درمیان دس آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کا قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توہید والوں کے امام بن گئے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آزر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو جہنم میں چلے گئے تو کبھی کبھی باپ دادا کا دین غلط بھی ہو سکتا ہے آج بھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے جب دلیل کوئی نہیں بنتی تو سیدھا بولتے ہیں باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا کریں جی نہیں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اور گھر والوں کو سمجھانا پڑے گا اور پیارا انداز آپ کو سیکھنا پڑے گا سمجھانے کا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لے لیں اپنے اببہ کو کس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں اس لیے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے صحیح دھرم کو قبول کیا صحیح منحج تک پہنچ گئے لیکن وہ اپنے ماباب کے تعلق سے بہت سخت ہے جی وہ بات نہیں مانتے وہ صحیح نہیں ہے وہ درست نہیں ہے ہم ان کیا نہیں جا سکتے ان کو سمجھا نہیں سکتے جی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا ہے پیارے انداز سے سمجھاتے رہنا ہے جب تک کہ ماباب گھر سے نہ نکال دے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اببہ نے نکال دیا نکلنا گوارہ ہے لیکن باپ کے مو نہیں لگے پیارے انداز میں سمجھایا اور سلامتی کی دعا کرتے ہوئے نکلے کہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے میں آپ کے لئے استفار کرتا رہوں گا اگر ماباب نکال دے تو نکلیے لیکن دعا کرتے رہیے ان کی ہدایت کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئے آئیے ذرا انداز دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا انہو کان صدیق النبیہ وہ سچے نبی تھے صدیق صدقن اس سے آتا ہے سچائی اس کا معنی ہے یہ مبالغہ کا سیغہ ہے بہت زیادہ سچ بولنے والے راست باز جن کا قول جن کا عمل برابر ہو زبان سے جو کہیں عمل کر کے وہ دکھائیں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہ ہو صدیق کہا جاتا ہے ان کو وہ سچے ہیں ہر نبی صدیق ہیں عورت کے بارے میں بھی آیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے وَأُمُّهُ صدیقہ سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پچھت تک کہ ان کی ماں بہت زیادہ راست باز تھی سچ بات بولنے والی تھی راست باز تھی سچی تھی امت محمدیہ کے اندر بھی صدیق ہے جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا ہے یہ مرتبہ ملا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے اببا کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یا ابتی میرے اببا جان آپ کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے میرے اببا جان جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کے لئے کچھ کر سکے کیوں آپ ان کو پوجھ رہے ہیں یا ابتی لا تابد الشیطان اببا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے یہ شیطان ہی تو دشمن ہے انسان کا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 60 کیا میں نے تم لوگوں سے اے آدم کی اولاد اہدو پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے سورہ نسان سورہ نمبر 4 آیت نمبر 117 این یدون من دونہی اللہ اناثہ وین یدون اللہ شیطان مریدہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں دراصل وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں انہ شیطان کان الرحمن عصیہ بشک شیطان اللہ کا نافرمان ہے شیطان کی پیروی کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں شیطان کے طور طریقے پر چلتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 63 اللہ کی قسم تحقیق کہ ہم نے امت کے اندر آپ سے پہلے پیغمبر کو بھیجا تو شیطان نے ان کی ناشائستہ کردار کو اچھا بنا کر کے پیش کیا شیطان لوگوں کے لئے دوست بنا ہوا ہے اور ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے آگے غور کریں آیت نمبر 46 سے 48 کے درمیان ہے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آزر کا کیا جواب تھا کتنے پیارے انداز میں سمجھایا اببہ کو یہ بات صحیح نہیں لگی اببہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو ان کے اببہ نے کیا کہا اچھا میرا معبود کو برا بلا کہتا ہے اب غور کر لیجے دیکھ لیجے معبودوں سے انحراف کیے ہوئے ہیں میں تجھے سنگسار کر دوں گا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ نے ان کو دوست بنایا ولی بنایا لیکن اس کے باوجود بھی باپ کے سلسلے میں جو انہوں نے کوشش کی اللہ نے نہیں چاہا اس لئے وہ مسلمان نہیں ہوئے نوح علیہ السلام نیک ہے بڑی کوشش کی کہ بیٹا توہید والا ہو جائے لیکن نہیں ہوا کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشا وہو آلم بالمحتدین سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھپن آپ جس کو چاہتے ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا اللہ نے ان کو چھنا تھا بلاخر اببہ نے نکال دیا سلام کرتے ہوئے نکلے اور کہا کہ میں آپ کے لئے تو دعا کرتا رہوں گا سیدھے راستے کی دعا کرتا رہوں گا یہی ہوتا ہے اگر کوئی جاہل آدمی سامنے آ جائے تو نیک آدمی کی نشانی یہ ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے نکل جائے بحث نہ کرے تقرار نہ کرے وَإِذَا خَاتَبَهُمِ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیرسٹھ کہ جب جاہلوں سے ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو وہ سلام کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن وَإِذَا سَمِئُن لَغْ وَآَرَزُواْنْهُ وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكْمَا آمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِلْ جَاهِلِينَ اور جب بےہودہ باتیں سنتے ہیں تو اعراس کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا عمل ہمارے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ تمہارے اوپر سلام ہو ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے آگے غور کرلئے سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ اِنَّهُ کَا نَبِي حَفِيَ میں آپ کے لئے رب سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا تھا اس لئے کہ اببہ اسلام نہیں لائے مسلمان نہیں ہوئے قیامت کی دن بھی دعا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اکتالیس رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّ وَلِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے ہمارے رب مجھے بخش دے میرے ماباب کو بخش دے مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن حساب ہونے لگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے ایک مدت کے بعد جب ان کو پتا یہ چلا کہ اببہ توحید پر نہیں ہے شک پر ہی مر گئے اب انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتالیس و چودہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے اببہ کے لئے استغفار کیا وہ ایک وعدہ تھا اور جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے استغفار کرنا چھوڑ دیا جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو بیزاری اختیار کی اور چھوڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نہایت نرم دل اور متحمل تھے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ تم لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہوں جس کی تم پجا کر رہے ہیں میں اس سے بھی الگ تھلگ ہو رہا ہوں اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں بے شک میرا رب میری پکار کو سن رہا ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اب آگے غور کریں آیت نمبر انچاس اور پچاس میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور یاقوب عطا کیے اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں یاقوب علیہ السلام پوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتے کی بشارت دی اب آگے غور کریں آیت نمبر اکاون اور ترپن کے درمیان ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں بھی یہی جملہ آیا کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیجئے وہ چنے ہوئے تھے رسول تھے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کو دونوں صفتوں سے نوازا گیا ہے اول العزم رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام جیسے نوہ علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ہم سب کے نبی بنین و انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول العزم رسولوں میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے شفارش کی اس لئے حارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا یہ سب سے بہترین شفارش تھی سورہ قصہ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34 وَاخِ حَارُونَ هُوَ أَفْسَهُ مِنِّي لِسَارًا فَأَرْسِلُهُمَا يَرِدَىٰ يُصَدِّقُنِي اِنِّي أَخَافَا يُكَذِّبُونَ میرے بھائی حارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کریں مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تاہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 36 قَدْ اُوتِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اے موسَى جو تُو نے مانگا ہم نے دے دیا یعنی حارون کو تیری سفارشیں ہم نے نبی بنایا یہ سب سے بڑی شفارش تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کو قبول فرمائی اب آگے آیت نمبر 54 و 55 بغور کیجئے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے وَاسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِیل آپ اسماعیل کو کتاب میں یاد کیجئے وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا وہ رسول تھے نبی تھے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلُهُ بِسْسَلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ إِن دَرَبِّهِ مَرْضِيَا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے دیکھئے انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کے تعلق سے کتنی فکر ہے نماز کے تعلق سے کتنی فکر ہے زکاة کے تعلق سے کتنی فکر ہے اس لئے ہم سب کو بھی اپنی اولاد کے لئے نماز کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے زکاة کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے اللہ کے قوانین پر چلنے کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جاتا ہے سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو بتیس وَا مُرْأَحْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسَلُكَ رِزْقَ نَحْنَا نَرْزُقُقْ وَالْآقِبَةُ لِلْتَّقْوَى آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں اور آپ کے رب کا رزق بہتر ہے وہ باقی رہنے والا ہے اس لئے یاد رکھئے ہم خود سیدھے ہیں سیدھے راستے پر ہے لیکن ہماری اولا سیدھے راستے پر نہیں ہے کل قیامت کے در پوچھا جائے گا اس لئے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس لئے فکر کیجئے اولاد کے تعلق سے فکر کیجئے گھر والوں کے تعلق سے فکر کیجئے یہ فکر انبیاؤں کی فکر ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آگے آیت نمبر 56 و 57 میں ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے یعنی نبیوں کا سلسلہ چر رہا ہے آپ کتاب میں ادریس کو یاد کر لیجئے وہ سچے نبی تھے جب لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے آیت نمبر 69 سے 63 کے درمیان غور کیجئے اچھے اور برے لوگ کون ہیں برے لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا خواہشات کی پیروی کی تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ برے لوگ ہیں یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اچھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے توبہ کر لیا جو ایمان لائے جن لوگوں نے نیک عمل کیا تو ان لوگوں کے لئے جنت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی جاری ہے آیت نمبر 64 اور 65 پر غور کیجئے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آپ کا رب جو ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتا اللہ سے کوئی چیز چوکتی نہیں اس لئے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا جاتا ہے آپ اپنے رب کے لئے عبادت کرتے رہیے اور اللہ کے بہترین نام ہیں کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر نام کسی کا ہو سکتا اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں خوشخبری سنانے کے لئے بھی نازل ہوتے ہیں عذاب دینے کے لئے بھی نازل ہوتے ہیں اے کفار مکہ تمہاری حالت کیا ہے یا خوشخبری کے لئے اتریں گے یا عذاب دینے کے لئے اتریں گے تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مثالی بیٹا بنائے مثالی بیٹی بنائے اپنے ماباپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنے ماباپ کو سیدھے راستے پر لانے کی ہم لوگوں کو توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وآلہ وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ رب العالمین